اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آدھا آپ سب تر خیر مقدم ہے ولکم ہے سواگت ہے استعمال ہے اے جیس چینل میں ناظرین آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ملکوٹے پارک کی جہاں نارین گڑا حجرابید میں آپ کے ملکوٹے پارک تمام قسم کا ریکریئیشن تفریح آلات اور سبزہزار پارک اور چمن سے مزین ہے سجا ہوا ہے لوگ یہاں شام میں اور صبح ہواکنگ کے لیے آتے ہیں اور بچے بھی یہاں پر ہفت قسم کے کھیل کھلتے ہیں یہاں کھیلنے کے لیے جھولے ہیں سکیٹنگ ہے اور ہر قسم کی آسائش مہیا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں سہد بنا سکیں جی ہاں اس کا ٹکٹ ہے صرف پانچ رکھا اور یہ صبح تین ہنٹے اور شام میں تقریباً پانچ ہنٹے کھلا رہتا ہے اور بیج میں بریک ہوتا ہے تو یہ ملکوٹے پارک بڑا ہی خوبصورت سبزہزار سے بھرا ہوا بھرا بھرا کھلوں کی کیاریوں شانوں پودوں سے سجا ہوا اس میں ایک کینٹین بھی ہے تاکہ آپ ریفرش ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ بیٹھنے کے لیے مختلف کرسیاں ہیں یہاں پر بنی ہوئی اور اس پر آپ دم لے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور کوئی منصوبہ بندی کوئی پلاننگ کوئی باتچیت بھی کر سکتے ہیں اتنا وسی کشاندہ ملکوٹے پارک تو ناظرین آئیے ہم جا کر اندر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے ملکوٹے پارک ڈاکٹر جی ایس ملکوٹے سترہ ستمبر انیس سو ایک یسوی کو پیدا ہوئے اپتدائی تعلیم کرنا ٹک میں ہوئی انیس سو تئیس میں عثمانے میڈین کالیج سے ایم بی بی ایس کیا پھر سلطان بزار میں پرائیویٹ ٹلینک کھولا اور حدراباد تھی مشروع ڈاکٹر بن گئے پھر کلینک کو مدینہ باغ نارائنگوڑا منتقل کیا جو ویلی ایکوپٹ تھا ڈاکٹر ملکوٹے مجاہدہ آزادی تھے اور ایمیلے مشیر آباد سے پانچ بار منتقب ہوئے اس کے علاوہ آئینٹی ایو سی نورپتنگا کالیج پیپلز ہائی سکول اور ایگزیبیشن سوسائٹی کے صدر بنے اور فانڈر پریزیڈنٹ تھے نیو سائنس کالیج کے اس کے علاوہ ڈین اف میڈیسن عثمانی انیورسٹی اور فانڈر میمبر گاندھی میڈیکل کالیج تھے آپ کے سوشل سرویس کے وجہ سے ڈاکٹر جیس ملکوٹے کو پتمشری کا اعزاز بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا دیکھئے ناظرین ڈاکٹر جیس ملکوٹے نے حالی سکھے پر اپنی دستہ حقیق آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کمنا خوبصورت ہے بیضوی شکل کا ہرے بھرے جھاڑ اور اس میں رنگ بھی رنگے پھول ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اپائٹمنٹس ہیں اور اطراف سے بلکل مین روڑ ہے اور شہر کے خلب میں ناظرین اوڑے میں واقعی فارک ہونی کی وجہ سے بلکل ریسڈنچل ایڈیا ہوتے ہوئے بھی یہ بلکل پرسکون پارک ہے دیکھئے پتوں کو جھانوں کو سلیخے سے کٹ کر کے بلکل خوشنمان باز میں رکھا گیا ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکل پرکشش ہے اور جازیب ناظر ہے اور باکسنگ کے سٹپس سیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھئے ناظرین دوسری جانب سے ایک تایران جائزا سرزبز شاداب محول ہر طرف جھاڑ پھول کلیاں ہرے ہرے پتے یہ ہے ملکوٹے پارک کی خصوصیت ناظرین ہم آپ کو سرکل یعنی گول اس کا مشاہدہ کرواتے ہیں ملکوٹے پارک ملکوٹے پارک شہر حدرباد کے ناظرین گوڑے کے علاقے میں واقع ہے دراصل یہ ڈاکٹر ملکوٹے کے نام پر خواہد کیا گیا ہے فریڈم سٹرگل کرنے والے فریڈم فائٹر مجاہد آزادی ڈاکٹر ملکوٹے پارک دیکھ سکتے ہیں آپ ہم بلکل مشرق سے نکل کر گھونتے آئے ہیں شمالی جانب شمال سے ہم ملتے ہیں مغرب کی طرف مغرب شخیر آتے ہیں جنوب کی طرف پھر آگئے ہیں شمال کی طرف ہر طرف سبزہ زار ہر طرف پھول ہر طرف جھاڑ ہریالی اور دل ہریک کا شاداب سر سبزہ شاداب ہمارے پاس جم میں ایک سائز کرنے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی آپ اپنا نام بتائے what's your good name Amal 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 یہاں پہ آپ کب کب آتے ہیں ہر روز آتے ہیں ہر روز آتے ہیں ہر روز آتے ہیں کیونکہ میرا پیر ٹھوڑا ٹھیک نہیں ہے اچھا تو آپریشن ہوا تھا جی 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 بلکل چلنا ہی پا رہا تھا جی تو یہ جم جو ہے یہ بہت یوسفل جم ہے اچھا جو یہ پورا سٹارٹ اپ آتے ہی وارم اپ کے لئے بہت اچھا ہے جی جی پہلے میرا پیر جو تھا وہ اتنا بھی ہلنائے پا رہا تھا اچھا ابھی جو جم آکے تھوڑا بہت پہلے مشکل ہو رہا تھا اب مومنٹ آ گیا ہاں جو اوڑی ڈے آکے کرنے سے تھوڑا مومنٹ جو ہے وہ فری ہو گیا ابھی میں چل پا رہا ہوں جوگنگ کر پا رہا ہوں ہم چاہیں گے کہ گوڈ آپ کی حلپ کرے اور آپ دوڑوں بلکے ہیں اچھا آپ سے ایک سوال آپ ملکوٹے پارک آنے والوں کیا ایڈوائز دیں گے کیا صلاح دیں گے ملکوٹے پارک جو ہے بہت اچھا ہے کیونکہ گریری ہے جی جوگنگ کرنا یا پھر واکنگ کرنا ہیلتھ کے ساب سے بہت اچھا ہے بہت بہت تو ہنکو ڈبیا آمال جی آپ نے آپ کا نام عمل ہے اور اردو میں عمل کے معنی action کو کہتے ہیں آپ نہ صرف کہہ رہے ہیں بلکہ اس جس کو action میں بھی لا رہے ہیں جیسے کریا کہتے ہیں ہنڈی میں اردو میں عمل ہے آپ واقعی practical آدمی ہیں that you very much for talking with you ڈانیواد یہ دیکھیں اپنا آپ کو سٹرین دے کر آگے اور پیچھے اکسرسائز کرتے ہیں ناظرین یہاں پر قواتین اور حضرات سب آتے ہیں اور جم کے ذریعے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سرسبزشادہ علاقہ دونوں جانب دائیں جانب اور بائیں جانب اور یہ لائٹ ریوشن ہوں گے شام میں جب آدھے رہا ہوگا اب تو بالکل دن کا اجالہ اور دھوپ ہے سنہری دھوپ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ملکوٹہ پارک دن کے اوقات میں جیہان سرسبزشادہ ہر قسم سلائز پھولوں کے ترخت پھولوں کے چھاڑ پیڑ خوبصورت نظارہ اگر بھی خوبصورت نظر دور تک نظر ڈالے تو بس سرسبز و شادہ ماحول آپ کو نظر آتا ہے جو کہ خوبصورت ہے آنکھوں کو فرہت دیتا ہے کھنڈک دیتا ہے ملکوٹے پارک ڈاکٹر ملکوٹے جو کہ مجاہدہ آزادی ہیں ان کا بنا ہوا ہے پارک جس کا ٹکٹ ہے پانچ روپے اور یہ صبح پانچ بجے سے نو بجے تک کھلا رہتا ہے اور شام میں سے پہر تین بجے سے رات نو بجے تک اس میں لوگ آتے ہیں یہ دیکھئے یہاں بیٹھنے کے لیے سوستانے کے لیے رسٹ کی غرصے بنائی گئی ہے آرام دے کرسیاں بلکہ آرام دے بنچ آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ملکوٹے پارک دن کے اوقات میں جیہاں سرسبز و شالاب ہر قسم سلیز پھولوں کے درخت پھولوں کے چھاڑ پیڑ خوبصورت نظارہ ادھر بھی چھاڑوں کا جھنڈ ہے یعنی تاہد نظر دور تک نظر ڈالیں تو بس سرسبز و شاداب ماہول آپ کو نظر آتا ہے جو کہ خوبصورت ہے آنکھوں کو فرہت دیتا ہے تھنڈک دیتا ہے ناظرین ملکوٹے پارک میں سکیٹنگ کی دوڑ چل رہی ہے مقابلہ چل رہا ہے ہوڑ چل رہی ہے اور اس کو سکانے کے لیے یہاں پر ایک پروفیشنل سکل فل ٹرینر ہے ہمارے پاس آئیے ہم ان سے جانتے ہیں سکیٹنگ کے بارے میں بھائی آپ اپنا نام بتائیے میرا نام محمد عمر صادق ہے میں تقریباً نو سال ہو گیا ہے سکیٹنگ کرتے ہوئے اور یہاں پہ میں تقریباً دو سال سے ٹریننگ کیا رہا ہوں اگر آپ کو کسی کو ٹریننگ لینا ہے تو سات سے آٹھ بجے تک روز آ سکتے ہیں سنڈے آلیڈے رہے گا عمر صاحب ایک سوال آپ سے آپ نے سکیٹنگ کہاں سیکھی اور آپ کو تدروبہ کتنا ہے میں خود بھی یہیں پہ سیکھا ہوں اور نو سال سے کر رہا ہوں تقریباً یہیں پہ یہی رنگ میں کر رہا ہوں جب سے یہ پارک بنائے دوہزار چھے میں کچھ بنا تھا پارک جب سے میں یہیں پہ آ رہا ہوں تو یہیں پہ کر رہا ہوں تو جو بچے سکیٹنگ سیکھنا آتے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ فیس کے آ رہے ہیں فینڈے چارڈز لیں گے پر منت ڈیلی سیونٹو ایک کلاس رہے گا اچھا سیونٹو ایٹ کلاس رہے گا تو کلاس میں آپ پریکٹیکل بھی سکھیں گے نا خالی سمجھائیں گے نے نے پورا پریکٹیکل رہتا سمجھانے یہ کچھ نہیں ایفری سنگل بھی پریکٹیکل اچھا اگر آپ کو پہی کمپیٹیشن جانا ہے تو وہیں بھی لکے جاتے آپ کو لکے نیشنل تک لکے جاتے اچھا تو یعنی آپ نہ صرف سکھاتے ہیں بلکہ انہوں کو کوئی بھی آ سکتے اور اینی ون کن جوائن اچھا ایسا کچھ نہیں ہے ایک ہے ریلیجن بھی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک ہمارا کنٹری تو سیکولر ہے سب ہم مل جل کے رہتے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی بات بتائی اور اس کے لیے کچھ ممبرشپ بھیانا پڑتا ہے صرف فیس کافی ہے بس صرف آپ کو آنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آپ کا ریسٹر کر لیں گے نام آڈریس نمبر بغرا اور آپ کو انٹری فی پی کرنا ہے لائک آپ پانچ چھ دن یا پاندرہ دن تک آپ دیکھ سکتے کہ آپ لوگ کی ٹریننگ کیسی چر رہی ہے بچہ ایمپریوب ہو رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو باگ پہ آپ کی بہت بڑیا ٹریننگ ہے جوگنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں ایک شکر بڑا سو رہے ہیں لیکن پھر سمجھ جائیں گے اٹھ جائیں گے ناظرین یہاں پر کئی واکر ساتے ہیں جوگر ساتے ہیں ہم نے دیکھا آئیے ایک واکر سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں ان سے ان کے بارے میں اور ان کے اس جوگنگ یا واکنگ کے بارے میں آپ اپنے شبنام بتائیے میرا نام رویندر ہے جی رویندر جی آپ کہاں سے آتے ہیں میں برکت پراہ سے یہاں پر ڈیلی ایویننگ آتا ہوں واکنگ کے لیے یہاں پر آکے میرے تندرسک کی شہ تندرسک کے لیے میں واکنگ اور ایکسرسائز اور یوگا اور جم بھی ہے جم بھی کرتا ہوں اس سے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور میرا میرا ایج بھی ابھی 56 ایرز ہے میں بلکل تندرسک ہوں اور میں یونانی ہسپٹل چاندنار میں کام کرتا ہوں ہم کوئیٹ کے لیے کام بھی کیا ہے کوئیٹ کے لیے ویکسینیشن بھی کیا ہے میں ویکسینیشن میں کبھی پارٹ ہوں مجھے آل آل میں پندرہ ویسٹ کو سٹیفیکٹ بھی ملا ہے بہت بہت دھنے بات سٹیفیکٹ بھی ملا ہے اور یہاں پر میلکوٹے پارک کی اتنی خاصیت کیا ہے بولتا ہوں یہاں پر ہر فیسلیٹیز اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے عام طریقے کئی طریقے کے پبلک آتے ہیں اپنے اپنے کھیل کھیلتے ہیں جم کرنے والے جم کرتے ہیں کھیلنے والے کھیلتے ہیں ایکسرس کرنے والے ایکسرس کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ڈسٹیبنس نہیں رہتا اور سکون کی پلیس ہے اور میں عام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا شہد کے لیے ان چیزوں کا پالن کیجئے اس سے آپ شہد مند رہیں گے یہ آپ لوگوں کی میری گزارش ہے تو ناظرین یہ ہے ہمارا آج کا سیگمنٹ جس پہ ہم نے ملکوٹے پارک یہاں کے سبزہزار ماحول جھاڑ پیڑ کئی شجر دھول اور غنگیر ماحول کے علاوہ یہاں پر کی جانے والی ورزش اور اسکیٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دی تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ساتھ میں آپ سے ایک ریکوست کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلی بار یہ جانل دیکھ رہے ہیں براہ مہربانی سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بل یعنی گھنٹی کے بطن کو دبائیں تاکہ ہمارا موٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا سب کو خوش رکھے سہیت بد رکھے اپنے سہیت کے بہتر بنانی کا جذبہ نصر بچوں میں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں پیدا ہو تاکہ سہیت مند ماکرہ سہیت مند ماحول ہماری زندگی کو اور بھی طرقی آفتہ بنا سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس درخواست کے ساتھ خدا سب کو خوش رکھے سہیت مند رکھے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس طرح کی ایک نئی بات لے کر تب تک کے لئے اجائد دیجئے گا خدا حافظ گوڈ بائی